اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کے آئیوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی وہ ہے سپائسی چکن کمبو جو بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اسے افتاد میں بنا سکتے ہیں آپ کو میں سٹیپ وائز اس کی ریسیپی بتاؤں گی اس کے لئے آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں ریسیپی بنانا ہم شروع کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے جس کے لئے میں چکن بون لسلی یا ہاف کے جی دہی 5 ٹیبر سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کریں گرم مسالہ 1 ٹی سپون ایک مسالہ 1 ٹی سپون فوڈ کلر لیمن جوز 2 ٹیبر سپون چارٹ مسالہ 1 ٹی سپون لسل کپ وڈر 1 ٹی سپون ادھر کپ وڈر 1 ٹی سپون انگریڈینز کو ہم چکن پہ ایڈ کر دیں گے آپ سپائسز اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی چکن اس طرح تیار ہوتی ہے اگر آپ زیادہ سپائسز نہیں کھاتے تو آپ اس میں سپائس کم کر سکتے ہیں آپ اس میں لسل اور ادھر کا فریش پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے میں اس میں ہاف ٹی سپون فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ ڈارک کلر کے لئے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے چکن کو مکس کر لیا ہے اب اسے پلاسٹک پیپر سے ریپ کر کے ہم ون آور کے لئے رکھ دیں گے چکن میرینیٹ ہو چکی ہے اب اس کو پکانا شروع کریں گے میں نے آن کر دیا اب اس میں آئل ایڈ کریں گے میں اس میں فائف ٹی بل سپون آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا اب اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور ساری چکن اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم لو فلیم پہ پکائیں گے دیکھیں جو ہم نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اس سے چکن کا کلر بہت اچھا آتا ہے اب اسے کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لئے پکائیں گے چکن بلکت تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اب فلیم آف کر دیں گے اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ہم سپائسی چکن کمبو کے لئے سوس تیار کریں گے جس کے لئے میں نے مائنس لیا فور ٹی بل سپونز میں ون ٹی بل سپون میں نے مسترگ پیسٹ ایڈ کی ہے اب اس کے اندر چیلی گارلک ون ٹی بل سپون ایڈ کروں گی اسے مکس کریں گے اب اس کے اندر بھری کٹیوی بندگو بھی ٹو ٹی بل سپون ایڈ کروں گی ون ٹی بل سپون ٹو پیچپ ایڈ کر دیں گے اسے مکس کریں گے ساس ہماری بلکل ریڈی ہے ایسی چکن کمبو کو اب ہم اسیمبل کریں گے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ٹوپاٹو کیچپ جیلو پینو فرنچ فرائز سلائس چیز بندگو بھی بری کٹیوی سلاعت کے پتے میں نے لانگ برگر بند لیے تھے اب اس کے اوپر سب سے پہلے مائنیز لگا دوں گی اسے سپریٹ کریں گے اسی سائٹ پہ جو میں نے سوس تیار کی تھی وہ سپریٹ کر دیں گے اب میں اس کے اوپر سلاب کا پتہ رکھ دوں گی اس کے اوپر جو میں نے چکن تیار کی تھی وہ رکھ دوں گی اب اپنی مرضی سے کم یا زیادہ چکن جتی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اب سلائس چیز رکھیں گے اب بری کٹی ہوئی بند گو بھی ڈال دیں گے کی تھی وہ ڈالیں گے کیچپ جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اس کو سپائسی ٹیچ دینے کے لیے جیلو پینو رکھوں گی اب بند کی دوسری سائٹ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے سپائسی چکن کمبو کو ہم نے تیار کر لیا ہے ہم سارے تیار کر لیں گے پائسی چکن کمبو ہم نے سب تیار کر لی ہیں انہیں میں نے اوون میں ایک منٹ کے لیے گرم کیا جس سے چیز میلٹ ہو گیا اب بہت ہی زیادہ یہ یمی تیار ہوئے ہیں پائسی چکن کمبو بلکہ تیار ہے اور یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی تیار ہوا ہے میں نے اسے فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کیا ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے اسے لائک کر دیں اپنے فیملی فرنچ کے ساتھ ضرور شیئر کریں سکرائب کریں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ